دوستو انڈین ہوم ریسپیز اور ریمیڈیز کے چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا امیت روہد منتہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گھر پہ ہم کیسے ہسانی سے الومونیوم کے برتنوں کو ساف کر سکتے ہیں آپ دیکھئے اس کے لیے میں نے ایک الومونیوم کی کڑھائی لے لیے اور سب سے پہلے ہمیں اسے گیس پہ رکھ دینا ہے تو میں نے اسے گیس پہ رکھ دیا ہے اب ہم گیس کو کیا کریں گے جیسا کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہوں گے ابھی یہ کڑھائی کافی گندی رکھائی دے رہی ہے لیکن دیکھئے گا جب ہمارے ویڈیو کمپلیٹ ہوگا یہ کڑھائی بلکل چمک کے ساف ہو جائے گی ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ایک سے دو گلاچ پانی ڈال لینا ہے پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ جب یہ پانی گرم ہو جائے اور اُبال لے تو اُبال لے کے کڑھائی کی اُپر کی ستے تک اس حصے تک آنا چاہیے دوستو ہم اس میں کیا کریں گے ایک سے دو چمچ نمک ڈال لیں گے اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کڑھائی کچھ نہیں گندی ہے جیسے میری کڑھائی کافی زیادہ گندی ہے تو میں نے اس میں دو چمچ نمک ڈال دیا ہے اب نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں دو چمچ ڈیٹرجن پاوڈر ڈالیں گے آپ کوئی بھی ڈیٹرجن پاوڈر یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھروں ٹائیڈ ہے سرب ایکسل ہے نرما ہے کوئی بھی ہم اس پانی میں اُبال آنے کا انسجار کریں گے برینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں اُبال آنے لگ گیا ہے ہم اس کیا کریں گے اس پانی میں آدھا نیبو ڈال دیں گے آپ آدھا یا ایک نیبو ڈال سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ کڑھائی کتنی گندی ہے اور ساتھ میں اس بات پر کہ نیبو میں رس کتنا ہے یا نیبو کتنا بڑا ہے ہم تین چار منٹ تک ایسے ہی کڑھائی کو گیس پر چڑھا رہنے دیں گے اور پانی میں اُبال آنے دیں گے اگر اُبال زیادہ آنے لگے باہر آنے لگے پانی تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں گیس کو سم کر دینا ہے اور پھر گیس کو تیج کر دینا ہے ہم کو لگ بگ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے دوستوں گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو پانی کو تھوڑا نورمل ہونے دیں گے پانی کے نورمل ہونے کے بعد ہم اس پانی کو کسی دوسرے برطن میں نکال دیں گے اس پانی کا اُبیوگ آپ کسی اور برطن کو ساف کرنے میں اپنے کچن کے سنگ کو ساف کرنے میں یا پھر باتروم اگرہ کی ٹائلز کو ساف کرنے میں بھی کر سکتے ہیں سو فرنڈس نیکشٹ ہمیں کیا کرنا ہے پہلے جو ہم نے نیبو کا رس نچوڑا تھا اسے لے لینا ہے اور گھر میں آپ کے سکروج بائٹ ہو یا الومونیم فوائل ہو یا پھر وہ جو جھونہ آتا ہے لوہے کا وہ ہو تو اسے کسی کو بھی لے لیجے ساتھ میں اس سے ہمیں پوری کڑھائی کو رگڑنا ہے آپ دیکھیں گے پورا اس کا کالاپن کیا ہوگا نکت جا لیکن دھیان نہ ہے وہ بلکل گرم کڑھائی کو اپنا رگڑنے دے تھوڑا نارمل ہو جانے دے روم ٹیپریشر پر ہو جانے دے اس کے بعد رگڑیں نہیں تو آپ کا ہاتھ وغرا جل سکتا ہے تو ہمیں ایسے ہلکے ہاتھوں سے پوری کڑھائی کو رگڑ لینا ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی میں یہ دیکھیں کتنا سارا کالا کالا نکلا آیا ہے اور فرائی جو نا کافی ساف ہو چکی ہے ہم کیا کریں گے اس کو ساف پانی سے دھو کے دیکھیں گے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی جو پہلے کافی گندی تھی اب کافی چمک چکی ہے پہلے سے اسی طرح سے اگر ہم اس کو دو تین بار اور دھو لیں گے تو جتنا یہ تھوڑا بہت ہلکا ہلکا آپ جو کالا کالا دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب نکل جائے گا تو اسی طرح سے آپ اپنے گھر میں سارے الیمونیم کے برطن دھو سکتے ہیں اور ساف کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نمشکار دوستوں